ایٹی ایمز چلیں گے وہ بھی کیا دن تھے جب بینکوں میں رکھا پیسہ نکالنا بڑا کام نکی تھا وہ بھی کیا دن تھے جب ایٹی ایم پیسے دیتا تھا اور وہ بھی جتنے چاہو اتنے اب بینکوں اور ایٹی ایم کے باہر کتاروں میں موہ لٹکائے لوگوں کو دیکھ دیکھ کر من اکتا گیا ہے چونتیس دن پیت گئے کم ہوئی نہ مصیبت نوٹ کے درشن کی تو بات ہی چھوڑی ہے ہم مہیم کے ساتھ نہیں ہیں ہم سویرے سے یہاں کلے میں ہم کیسے مہیم کے ساتھ ہوں گے ارے اپنا پیسہ جمع کر کے لوٹے ہوئے ہیں لوگ بھیگ مانگ رہا ہیں یہاں پہ دو دو چار چار گھنٹے کھڑے ہوگے پیسے کا تو کہہ کم سے کم پیسہ ایٹی ایم سے ملنا اور بھگوان سے ملنا برابر ہوگے ہیں اگر یہ سرکار یہ بولتی ہے کہ یہ پیسلا بہت اچھا ہے تو یہ پیسلا بہت اچھا نہیں ہے یہ عام جنتہ دو جار کے لیے کھڑی ہے میری آپ سے ریکوانس یہی ہے کہ موزی سرکار کو اتنی آواز پہنچے کہ ان جنتہ کا آنکہ وہ درد دیکھیں جیب کھالی ہے بٹوے بغاوت پر آتور ہیں لیندار کی چہرے تلخ ہو رہے ہیں کٹوٹی چرم پر ہے فیزول خرچے کی ہمت نہیں بچی اب تو ضروری کام کرنا بھی مشکل ہے اس پر بھی تین دن تک بینک بند رہے ایٹی ایم خالی محبائے چڑھاتے رہے سرکار کی جو تیاری ہے وہ ٹھیک ہے تین دن بعد آج بینک تو کھلیں گے مگر پیسے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تین دن سے نوٹ کے لیے ماری ماری پھر رہی جرتا بینکوں میں اُمڑے گی سرکار نے دھائی ہزار کی رقم ایٹی ایم اور چوبیس ہزار کی رقم چیک سے نکالنے کی چھوپ دی ہے پر کیا آم پبلک تیار رقم نکال سکھی ہے آم آدمی دو ہزار کیلئے مارا مارا پھر رہا ہے اور کالے دھن والے اندر کھانے بڑے بڑے کھیل کھیل رہی ہیں کہیں تیرہ کروڑ کہیں دو کروڑ کہیں سوا کروڑ کالا دھن زبط ہوا وہ بھی زیادہ تر نئے نوٹ کی شکل میں سرکار ہی سمجھائے کالے دھن والوں کے پاس یہ نوٹ آئے تو آئے کہاں سے کالے دھن والوں کو کنگال کر اپنی پیچ تھپ تھپ آنے والے سفید دھن والوں پر مہروانی کریں انہیں زیادہ نہیں چاہیے پر معمولی ضرورتیں پورا کرنے لائک بھی تو ملے سوال یہی ہے کہ اور کتنے دن کام دھنڈا چھوڑ کر بینکوں کی کتار میں لگنا ہوگا اور کتنے دن تک پیسے کی راشننگ ہوگی اور کتنے دن کالے دھن والوں پر کاروائی کے نام پر آم انسان پریشان ہوتا رہے گا بیورو ریپورٹ آج تک عام جنتہ پیسوں کی کمی سے پریشان ہے بینک میں روپے ہونے کے باوجود دو ازار روپے نکال پانا بھی مشکل ہے ٹھیک اسی وقت دیش کے الگ الگ حصے سے لاکھوں روپے کا کالا دھن پکڑ میں آ رہا ہے ہران کر دینے والی بات یہ ہے کہ پکڑے گئے خزانے میں نئے نوٹوں کی تعداد بھی کروڑوں میں ہیں اب سوال یہ کہ سرکار سے چوک کہاں سے ہوئی یہ نئے نوٹ کروڑوں کی تعداد میں ان لوگوں کے پاس کہاں سے پہنچے گوہاتی میں ملی ایک کروڑ چوون لاغ کی نئے کرنسی جیپور سے چونسٹھ لاغ روپے زبد دو دو ہزار کے نوٹ میں ملے اٹھاون لاغ روپے وڈودرہ سے دھرے گئے انیس لاکھ کے نئے نوٹ اوڈھم سین نگر سے پکڑے گئے دس لاکھ کے گلابی نوٹ جاہے اتر بھارت ہو یا پھر دکشن پورو ہو یا پششم گلابی نوٹوں کی کار گزاری ختم نہیں ہو رہی ہے سوموار کو پھر کالے دھن کے سوداغروں کے پاس سے گلابی نوٹوں کا زخیرہ ملا اصم کے سب سے بڑے شہر گوبہاتی میں سی آئی ڈی نے ایک کاروباری کے گھر چھاپا مارا تو نوٹوں کے اتنے بندل ملے کہ سب ہی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی دو دو ہزار کے ڈیر کروڑ کے نئے نوٹ تھے اس سفید کوٹھی کے اندر سی آئی ڈی کی ٹیم کالا دھن خنگال رہی تھی اور باہر لوگوں کا حجوم تھا گلابی شہر میں تو گلابی نوٹوں کا کالا کھیل ہی شروع ہو گیا سی آئی ڈی کی ٹیم نے یہاں سوموار کو چھاپا مار کر ایک ایسے ریکیٹ کا بھنڈا فوڑ کیا جو پندرہ فیزدی کمیشن پر پورانے نوٹ بدلہ کرتا تھا سی آئی ڈی کو یہاں سے چو سٹھ لاکھ روپے ملے ہیں جن میں سے اٹھاون لاکھ دو ہزار کے نئے نوٹ کی شکل میں تھی یہ روپے ہریانہ سے آئے لوگوں کی گاڑی سے ملے ایک کار کے اندر تین وقتیوں کو تلاشی لی تو ان کے پاس چو سٹھ لاکھ روپے کی نئی کرنسی جس میں سے اٹھاون لاکھ روپے دو دو ہزار کے نوٹ اور شیش ایک سو ایک سو کی مدرہ کے نوٹ تھے جن کو ڈیٹین کیا ہے اور آئیکر ویباگ کو سوچنا دی ہے وہیں اتراکھنڈ کے اوثم سنگھ نگر کے روترپور میں پولیس نے چیکنگ کے دوران دو یوگوں کو دس لاکھ کی نئی کرنسی کے ساتھ پکڑا بتایا جا رہا ہے کہ دونوں آروپی کمیشن لے کر نوٹ بدلنے کا کام کرتے تھے ان کے پاس دس لاکھ روپے دو ہزار روپے کے نئے نوٹ کے پانچ گٹی ملے ہیں جس کا وہ ایکسپریشن دے نہیں پائے کہ کہاں سے آیا پیسہ کیسے آیا کر کے وڑودرا میں کرائیم برانچ نے پچیس سال کے یوگ کے پاس 19 لاکھ کے نئے نوٹ برامت کیے ان میں دو ہزار کے ساتھ ساتھ پانچ سو اور سو کے نوٹ بھی تھے پولیس نے یوگ کو گرفتار کر ماملے کو آئے ویبھاگ کو سوپ دیا ہے یہ تو سسٹم میں چونہ لگانے کی پانگی بھر ہے نوٹ بندے کے بعد تو کالے دھن کے خزانوں کی جھڑی لگ گئی ہے ویلوٹ 24 کروڑ تو دلی 15 کروڑ 65 لاکھ چننی 10 کروڑ تو چتر درگ 5 کروڑ 70 لاکھ اب سوال یہ ہے کہ اسے کیا کہا جائے اسے کس نظریے سے دیکھا جائے ہم دھر پکڑ پر پولیس اور آئے کر ویبھاگ کی پیٹ تھپ تھبائیں یا پھر ان لوگوں تک نوٹ پہنچانے والوں کو کوسیں بڑی عجیب تصویر ہے ایک اور نوٹ ہی نوٹ ہیں تو دوسری اور اپنے ہی پیسے کیلئے لوگ لائن میں کھڑے ہیں اوثم سنگھ نگر سے رمیش چندرہ وڑودرا سے گوپی گھنگر کے ساتھ شرط کمار جائپور آج تک موڈی سرکار دیش کو کیشلس کرنے کی دشاہ میں آگے بڑھ رہی ہے لیکن سوال یہ کیا ہمارا دیش کیشلس ہونے کیلئے تیار ہے بازار کیا کیشلس ہونے کا جوکم اٹھا سکتے ہیں اور وہ بھی تب جب ہمارا سماج آرتھک مورشی پر بٹا ہوا ہے ہمارے دیش میں پانچ ہزار روپے مہینے میں گزر بسر کرنے والے لوگ بھی ہیں اور پانچ لاکھ مہینہ کمانے والے لوگ بھی ہیں اب سوال یہ کہ کیا سبھی کو ہم ایک ہی طرح زو میں تول سکتے ہیں دیش کی بڑی کرانہ منڈیوں میں سے ایک پورانی دلی کا کھاری بابلی بازار ہمیشہ کی طرح پٹا پڑا ہے جیم میں روپیوں کا نہیں صرف ڈیبیٹ یا کریڈٹ کارڈ کا بھروسہ ہے دکانداروں کو بھی لگتا ہے کہ چلو یہی سہی سب کو آسانی ہو گئی بینک کے ایٹی ایم کی لائن میں کھڑے ہونے سے تو بہتر ہی ہے پہلے کے جب تک کرنسی نہیں آئی تھی تو پہلے کا ون ویک ٹین ڈیس تو بلکل بھی کام نہیں تھا اور ابھی بھی ففٹی سکسٹی پرسنٹ ہے اس سے زیادہ ابھی نہیں ہے اٹھاؤ مارکٹ میں کیونکہ ابھی لوگوں کے پاس کیش اتنا نہیں آیا اور ہم نے پلاسٹک مانی یہ وہ بازار ہے جہاں تیار مال بکتا ہے اب اس بازار میں چلیے جہاں یہ تیار کرائے جاتے ہیں اس میں سے ایک ہے مومبائی کی سب سے بڑی بستی دھاراوی یہ کپڑوں کے کاروباری مقبول احمد ہے ان کا چھوٹا کاروبار کیش لیس نہیں کیش پر چلتا ہے کاریگر نکت بھوکتان چاہتے ہیں انہیں نہ تو پیٹی ایم آتا ہے اور نہ ہی ڈیبیٹ کریٹ کارڈ کا استعمال کرنا ظاہر ہے اب سب ٹھپ ہے نکت بھوکتان کر نہیں سکتے اور کاریگر آن لائن کے ویدیا جانتے نہیں ہمار پاس جو کاریگر تھے دسپندار کاریگر تھے تو اس میں کاریگر چلے گئے پانچ چھے ساتھ کاریگر بچے ہیں تو اب اس میں یہ پچھلے آٹھ تاریک سے جو یہ ہوا تو آٹھ تاریک کے بیچ میں اب تک ہم نے ایک بار ان کو پیسہ دیا یعنی ہمارا سماج ہمارا بازار ہمارے اوپ بھوکتا ہمارے کاریگر بٹے ہوئے ہیں ایک تب کا آن لائن کاریگر سمجھ سکتا ہے جبکہ دوسرا اس کے لیے تیار نہیں ان لوگوں کو سب سے زیادہ پریشانی ہوئی جو کیش ٹیس کاریگر کے آدھی نہیں تھے چھوٹے دکاندار محلے کا راشن والا گلی کے نکڑ کا چائے والا گھروں میں دودھ پہنچانے والا اخوار والا آپ کے گھر میں کام کرنے والا مولازے چھوٹے ادیوگ میں کام کرنے والا مجدور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اب تک نکت بھوکتان ہی ملتا رہا ہے ان میں سے زیادہ تر ایٹی ایم بھی جلانا نہیں جانتے اب ایک جھٹکے میں کیش لیس ہوں ان کے پس میں نہیں آج تک بیورو اوویسی کا آقلن ہے کہ نوٹ بندی کے بعد جو حالات ہوئے ہیں انہیں نورمل ہونے میں پچاس دن نہیں ایک سال لگے گا پراثان منتری جس کیش لیس سوسائٹی کا سپنا پون رہے ہیں وہ دور کی قوڑی ہے ایک دن میں اسے زمین پر اتارنے کی زد بھاری پڑے گی اوویسی صاحب نے پی ایم کے پی ٹی ایم کرنے کی صلاحہ پر تنج کسا ابھی بھی دیش کی بڑی آبادی پی ٹی ایم نہیں سمجھتی ابھی بحث نوٹ بندی کے نفع نقصان سرکاری انتظاموں کے اچھے برے پہلووں پر ہونی چاہیے چرچہ کا مسئلہ یہ ہے کہ آخر ہماری بینکنگ سسٹم اچانک اتنی بھرشت کیوں دکھنے لگی ہے یہ نہیں کسے مذہبی چشمے سے دیکھا جائے اسے مذہب کا رنگ دینے کی کوشش بیکار کی جانی چاہیے ازباللین میں فلال اتنا ہی دیش شر دنیا کے ہر اہم خبر لے کر کچھ ہی پلوں میں ہم ہوں گے دوبارہ حاضر دیکھتے رہیے آج تک